مکتار انساری کے خلاف بڑا ایکشن مکتار انسائی کے ہوتل گزل کی امارت میں موجود دکانیں کرا دی بند چنیبار کو گازی پور میں سجیم صدر پرتیوہ مشرا کی اگوبائی میں پرشاسن کی ٹیم نے ہوتل گزل کے گراؤنڈ میں موجود دکانداروں کو بند کرایا آپ کو بتا دیں کہ گزل ہوتل کو پہلے ہی کرک اور دھست کیا جا چکا ہے ہوتل گزل کے گراؤنڈ فلور میں موجود دکان بھی سیز کی گئی ہے لیکن ہائی کورٹ نے رینڈ ایگریمنٹ کی سمیہ سیما تک دکانداروں کو دکان کھولنے کی راہت دی تھی رینڈ ایگریمنٹ کی سمیہ سیما ختم ہونے پر پرشاسن نے آج یہ کاروائی کی ہے ایزیم پردیوہ مشرا نے بتایا کہ گزل ہوتل کے نیچے کی دکانوں کا رینڈ ایگریمنٹ 31 اگستہ کے لیے ہوا تھا ہائی کورٹ کے آدیس کے قرم میں دکانوں کا رینڈ ایگریمنٹ کے عبدی تک کے لیے چھوٹ دی گئی تھی رینڈ ایگریمنٹ کے عبدی سماپت ہونے پر اب دکانوں کو سیز کیا جا رہا ہے معلوم ہو کہ ایک نومبر 2020 میں مکتار کے بیٹوں اور پتنی کے نام سے چلنے والے ہوتل گزل کے پرثم تل اور دوتی تل کو عوید نرمان بردہ کر جلا پرشاسن نے دھوست کرا دیا تھا نسلے تل پر بنی ستر دکانیں کراہی داری پر ہونے کے کاروان دھوست نہیں کی گئی تھی 21 دسمبر 2021 کو ڈی ایم نے گزل ہوتل کے دکانوں کو کورٹ کرنی کا عادیس جاری کیا تھا اس کے بعد ستر دکانوں کو کورٹ کیا گیا تھا جنہ بعد میں کورٹ کے عادیس پر رینڈ ایگریمنٹ کی عبدی تک کے لیے خولا گیا تھا یہ گزل ہوتل کے نیچے جو دکانیں تھیں جن کے ساتھ جو ہے رینڈ ایگریمنٹ ایک گوا تھا 38 تک کے لیے تو اس رینڈ ایگریمنٹ کے تحت جو ہے ہائی کورٹ سے انہوں نے ایک آدیش لیا تھا کہ جب تک ہمارا رینڈ ایگریمنٹ ہے تک تک کے لیے ہمارے دکانیں کھول دی جائیں تو ہائی کورٹ کے آدیش کے قرم میں ان دکانوں کو کنا کھولا گیا تھا اور 38 بیچ جانے پر ان کا ایگریمنٹ کیونکہ ختم ہو چکا ہے اس لیے اب دکانوں کو بند کروایا جا رہا ہے ان کے طرف سے کیا ریکھ سرے ہیں یہ دکان ابھی کھالی نہیں کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں تو ان کے پاس ابھی بھی اوثر ہے یہ کورٹ جا سکتے ہیں جب اپنا کوئی اگریمنٹ آدیش آتا ہے ماننی نہیں نہیں آلے گا تو ہم لوگوں س آدیش کانوں کو آدیش بیلڈنگ میں بنیوی سارے دکانوں کے لیے ہر نیم ہے جی تو سبھی دکانیں سیز ہوئی تھی کچھ پانچ لوگ گئے تھے رکھ میں جن کے لیے ہائی کورٹ نے آدیش کیا تھا ان دکانوں کو پھنا کھولا گیا تھا انہیں کو پھر سے سیز کیا جا رہا ہے